موسیقی 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 انسٹرکشن انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ان کے جون جون سے سوشل ہینڈلز ہیں اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ کاربورڈ پہ ہے اور بہت پیاری سی ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے فلاورز وغیرہ سے دیوز کروایا ہے آپ لوگوں کو یہ آئلز ان کی ویب سائٹ سے مل جائے گا فیفٹین ہنڈر روپیز میں اور یہ ون ٹوئنٹی ایمل میں ہے اس کی سمال اور یہ بیگ بی 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 مل جاتا ہے آپ لوگوں کی یہ کیونکہ میں اس کو یوز کرتی نہیں ہوں اور اس کا جو آئل ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اس میں صرف تھوڑی سی کوانٹیٹی باقی ہے صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے رکھا تھا میں نے اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اس کی تمام انسٹرکشن وغیرہ دی ہوئی ہے بینی فیٹ بھی دی ہوں اس کے اندر کون کون سے آئلز ان لوگوں نے یوز کی ہیں وہ تمام اس کے اوپر منشن ہیں آپ لوگوں کو میں یہاں پر دکھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہو پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کی جو بینی فیٹس ہیں وہ یہ ہے جن لوگوں کے سروں میں بہت زیادہ جوئے ہیں آپ کو پتہ ہے حاصل پر بچوں کے سروں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں سکول جانے کی وجہ سے تو یہ ان لوگوں کے لئے آئل بہت اچھا رہے گا اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جوئے مرتی نہیں ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نیو نہیں آتی ہیں آپ لوگ اس کو اپنی بچوں کے سر پر لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ اپنی چھوڑے بچوں پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ اس میں تھوڑا سا دوسرا آئل یوز کر کے میں اس کو بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جن کے بہت زیادہ فریزی ہیر ہیں ڈرینڈروف ہیں اور بہت زیادہ سپلٹس اینڈز ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جن کی گروتھ جو بالوں کی رک گئے ہوئی ہے اس کو یہ ری گروتھ کرے گا اور فاسٹر کرے گا اس کو بڑھانے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا لینا ہے آئل کسی بھی کٹوری میں آپ لوگ اس کو شیشے کی جو کٹوری ہوتی ہے گلاس میں اس میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو دبل بوائلنگ میں کرنا ہے تھوڑا سا وارم کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو مایکرو ویو میں بلکل بھی گرم نہیں کرنا اور اس کے بعد دوسرا ہم لوگ آئل لیں گے وہ لیں گے کوکونٹ آئل آپ لوگوں کی چوائس ہے آپ لوگوں کو جون سا بھی اپنا فیورٹ آئل ہے آپ اس میں مسٹر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کیسٹر آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا کوکونٹ آئل یوز کروں جو اس نہیں ہے کیونکہ میں اس کو دلیوٹ کر کے یوز کرتی ہوں جس طرح سے میں یوز کرتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اس کے تھوڑے تھوڑی کوانٹیٹی دونوں کی لے لینا ہے اپنے بالوں کی ایکوارمنٹ کے متاغر اگر بالوں کی لیند ہے وہ زیادہ ہے تو آپ لوگ اس کو بڑھا اور کام بھی کر سکتے ہیں وہ آپ ٹو اون یو اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا وارم کر لیں گے تاکہ ہماری جو روٹس ہے اس پہ ہم لوگ کس طرح یوز کریں گے چلے جلتے ہیں اپنے لگانے کے طریقے کی طرح میں نے یہاں پہ اپنے برو سے بولا ہے کہ وہ اچھے میری ویڈیو میں آ جائیں ان کے بال بہت زیادہ ڈرائے اور بہت زیادہ ڈینڈروف ہو رہی ہے اس کے علاوہ ان کے بالوں میں شائن ختم ہو گیا ہے تو اس پہ میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے روٹس کے اوپر لگانا ہے تاکہ روٹس میں کیونکہ جائے گا اس سے آپ لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بینیفیٹ مل جائیں گے آپ لوگ خود بھی لگا سکتے ہیں اور کسی سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بچوں پر بھی آپ لوگ اس کو یوز کریں تو ان کے بالوں میں بھی بہت اچھی سی شائن آئے گی جو آپ کو پتہ ہے جن چھوڑے بچوں کی بالوں کی جو گروت ہوتی ہے وہ تھوڑی سکتی ہے اس کے علاوہ اور آپ لوگ اس کو بوائز پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو لگانے کا دھیکہ یہی ہے کشاوہ لینے سے ایک سے دو گھنٹہ پہلے آپ لوگوں نے اس کو لگانا ہے اگر چاہیے تو آپ لوگ اس کو آور نائٹ بھی رکھ سکتی ہیں اچھے طریقے سے اس کو پارٹیشن میں لے کر اچھے طریقے سے اپنے ہیرز پر لگانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کی تمام سکیلپ کے اوپر لگ جئے اور آپ لوگوں نے اس کو سکیلپ پر لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اسے دو سے تین منٹ کے لئے اچھے طریقے سے اس کی چمپنگ کرنی ہے تاکہ روٹس میں اچھے طریقے سے یہ لگ جائیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا وام ٹاول کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے اس کو کور کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے کوم کرنا ہے تاکہ جو آئل ہے جن ایریا پر نہیں پہنچا وہاں پر بھی ایزیلی آپ لوگوں کے ہیرز پر چلا جائیں موسیقی 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 تاکہ کوئی بھی ایریا جہاں پر آئل جونس ہے وہ نہیں گیا تو آپ لوگ اس کو وہاں پر اچھے طریقے سے پنچا سکیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کوئی سا بھی ٹاول ہے اس کو وام وارٹر میں اس کو اچھے طریقے سے ڈیپ کھا لینا اور بلکل اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے سر پر پیٹ لینا ہے اور یہ آپ لوگوں کے لئے ہیرز کے لئے بہت زبردست رہے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بال بہت زیادہ سوفٹ اور سموتھ ہو جائیں گے جو فریزی ہیر ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو سب سے اچھے بات یہ رہے گی کہ آپ نے آئلنگ کی ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کے روٹس کے اندر پینیٹریٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ری گروت جو بالوں کی ہوگی وہ اچھے طریقے سے ہوگی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بالوں میں شائننگ آئے گی اور بہت زیادہ سوفٹ اور سموتھ ہو جائیں گے آپ لوگوں نے شاور لینے نہ ہے ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے شاور لینے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنڈیشنر آپ لوگوں نے بالوں میں لازمی لگا لینا ہے لیکن روٹس پہ نہیں لگانا انٹ پر لگانا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بال کتنے زیادہ سوفٹ اور سموتھ ہو گئے ہیں ان میں کتنی زیادہ چیزیں شائننگ آگئی ہیں اور یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا رہی ہیں اور بلکل ایسے ہی شائننگ آئی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ اور سموتھ ہیئر ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ کنڈیشنر نہیں کریں گے تب بھی یہ بہت زبردستا ایسا کنڈیشنر کے طور پر بھی یہ شیمپو اپنا سوری آئل اپنا ورک کرتا ہے آپ لوگ اس کو نہانے کے بعد اگر چاہیں تو اپنے ایسا کنڈیشنر کے طور پر بھی اپنے ہیئرز پر لگا سکتے ہیں یہ بہت زبردستا آئل ہے میری طرف سے ٹوٹلی ٹوٹلی ریکومنڈ ہے آپ لوگ اس کو ضرور بائے کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا انسٹا گرام پر مجھے ٹیک کیجئے گا اس کے فوٹو جو لوگ بائے کریں اس کے بعد میں آپ لوگ سے ہی کہوں گی کہ اگر میرا ریویو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیس اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کے ہیئرز کے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ونٹر میں تو وہ لوگ اس آئل کو پچیس کر کے اپنے بالوں کی تمام پرابلمز کو حل کر سکیں اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اس کے علاوہ پلیس ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور انٹ تک دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کی پرابلمز کو حل مل سکیں اس کے علاوہ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ میری ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ